بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 173 ڈسکس کریں گے موڈیول 173 ہے about other callback type ہم نے پریویسلی دیکھا ہے کہ آپ ورکر آبجیٹ جب کریئٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک callback function بھی associate کرتے ہیں وہ سمپل بھی ہو سکتا ہے اور وہ ورکر آبجیٹ type بھی ہو سکتی ہے تو اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ کئی طرح کے callback functions ہیں جو کہ associate کر سکتے ہیں جب آپ create thread pool work کا function call کرتے ہیں تو ایک ورکر آبجیٹ create ہوتا ہے اور اس ورکر آبجیٹ کے ساتھ آپ نے ایک callback function associate کرنا ہوتا ہے اور وہ callback function in fact جا کے map ہوتا ہے onto a certain thread تو جو عام طور پر یہ work object ہے ورکر آبجیٹ ہے اس کا جو callback function ہے وہ عام طور پر کیا operations perform کر رہا ہوتا ہے وہ computations کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آئیو بھی کر رہا ہوتا ہے اگر اس نوعیت کا آپ کا کوئی function ہے یا thread آپ لکھنا چاہا رہے ہیں تو اس case کے اندر آپ جو ورکر آبجیٹ بنائیں گے وہ create thread pool work کی مدد سے بھی اس کے علاوہ اگر نیچر تھوڑی سی different ہے یا simplistic ہے تو آپ simple بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی آپ کے پاس options available ہیں ان options کو ہم discuss کرتے ہیں پہلی option ہے create thread pool timer تو اس case کے اندر جو callback function register ہوتا ہے وہ periodically call کیا جا سکتا ہے جو timer interval ہوتا ہے وہ آپ خود سے set کر سکتے ہیں timer interval آپ specify کر سکتے ہیں اور پھر وہ periodically جو بھی آپ نے interval رکھا ہوا ہے جتنے بھی سے milliseconds آپ نے specify کی ہیں سے آپ نے thousand milliseconds یا hundred milliseconds specify کی ہیں تو ہر hundred milliseconds کے بعد یہ function جو ہے callback function automatically call ہوتا ہے تو اگر اس نیچر کا آپ نے worker thread بنانی ہے تو اس case کے اندر آپ create thread pool work نہیں use کریں گے create thread pool timer use کریں گے اور اس case کے اندر یہ callback function of course جو آپ کی thread pool ہے اس کے پر map ہوگا اور execute ہوگا دوسری option ہے create thread pool i.o یہ نام کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ والا جو اس کا جو callback function ہوگا وہ کس طرح کا operation perform کرے گا وہ وہ تب operation perform کر رہا ہے جبکہ کوئی اس کے ساتھ ساتھ overlap'd i.o function perform ہو رہا ہے on some handle آپ کو پتہ ہے input output کی overlapping ہو سکتی ہے input output اور computation کی overlapping ہو سکتی ہے اس کی مختلف techniques ہوتی ہیں تو جب ایک input output operation perform ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جاتے ہیں computations بھی perform ہو تو آپ overlap'd input output اور computation کے لیے اس طرح کا callback function جو ہے بنا سکتے ہیں overlap'd operation کے لیے create thread pool i.o کی مدد سے آپ جو worker object create کریں گے اس کا callback function جو ہے وہ overlap'd input output perform کرنے کے کام آسکتے ہیں پھر ایک اور type جو آپ کے پاس available ہے that is create thread pool weight اب اس کی مدد سے جو callback function register ہوگا وہ ایک ایسے object کو execute کرنے کے کام آئے گا جو کہ set thread pool weight کے signal ہونے پہ execute ہونے پہ signal ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک object ہے اس کے لیے آپ weight کر رہے ہیں جب وہ object signal ہو جاتا ہے object کو weight کیسے کر رہے ہیں set thread pool weight کے function کی مدد سے آپ اس کے پر weight کر رہے ہیں جب وہ object signal ہو جاتا ہے تو اس object کے ساتھ جو callback function آپ associate کہہ سکتے ہیں وہ آپ create thread pool weight کی مدد سے ہی کریں گے